آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف انڈیا خبر کشمیر کے کپوارا سے جہاں ایس ایس پی کپوارا نے بتایا پچھلے کچھ دنوں سے شکایت مل رہی تھی کچھ لوگ جنگل کے پیڑوں کی عویت کٹائی کر رہے ہیں جس کے بعد پولیس نے پورے دلبل کے ساتھ جنگل میں چھاپا مارا اور بڑی تعداد میں لکڑی کو برامت کیا اور معاملہ درج کر جا شروع کر دی ہے چیست اندار کے پیارے میں چھوڑی کر دی ہے آپ کو ہمیں گھلاب کیے ٹھوڑی کیا؟ آپ کو یہ پیارے میں کیوں کہ تو کچھ بڑی کیا کر دی ہے میں کہ ہماری میں چھوڑی کر دی ہے اور یہ پیارے میں چھوڑی کی ہوگی یا ایس این ایس جہا ساتھ ہمارے پاس ایک انفارمیشن آئی تھی کہ کچھ جو جنگر سمگلر جو ہیں وہ اس ایرے سے ہاتم اللہ نگری ایرے سے کچھ فارس پر بھی جو ہے تمبر جو ہمیں ایک سپیشل ٹیم ہم نے روانہ کی اور اس میں لکڑی کچھ ضبط ہوئی ہے اور اس میں جو انویسٹیگیشن ہماری چاہر دی ہے بھی انیشیل سٹیج پر ہے ہم نے اس میں کیس جو ہے رجسٹ کر دیا ہے کارسن ڈپارٹمنٹ فارس ڈپارٹمنٹ کو ہمیں انفارم کر دیا ہے ہماری کوشش میں شہر رہتی ہے کہ یہ یہاں پر ایک گرین گول ہے خاصے کپوڑا میں ایک بڑی اس کی اہمیت ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں کے جو بزرگ ہیں جنریشن اس کے افاظت کرتے رہے ہیں اور آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ کہیں کہیں جو اس قسم کے سماج دشمن یہ مرک دشمن جو ہیں اس قسم کے اناثر جو ہیں یہ پومی سرمایہ جو ہے اس کو لوٹنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں میرے آپ کے چینل کے وسادت سے اور تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ اس میں مشترک رہے ہیں کہ کہیں بھی اس قسم کے جو اناثر ہیں وہ کبھی اس گرین کولڈ کو کہیں کہیں لوٹ نہ لیں اور اپنے مقصد مقاصد جو ہے اس میں کامیاب نہ ہو جائیں یہ ایک جنریشن ٹو جنریشن خاصل کا پوڑا میں اس کا ایک بہت بڑا ایک پلائیمیٹی کے لئے بہت بڑا رول ہے گرین گولڈ کا اس لئے سب ہی کا ہمارا پورا سماج کا باقی جتنے دپارٹمنٹیں سب ہی کا فرق بنتا ہے کہ اس گرین گولڈ کو ہم پروٹیکٹ کریں اور اس کے سب کے جو سمگلر ہیں ان کو لاجیکل کنکولینی تا ان کو بچائیں ہیں پیڑ بچاؤ جنگل بچاؤ پریہ ورن کو سوچ رکھنے کے نارے لگائے جاتے ہیں مگر جنگل بیباگ کے کرمچاریوں کی لاپروہی سے آج جنگلوں کو کٹا جا رہا ہے جو پریہ ورن کے لئے ٹھیک نہیں ہے یہ تھی کپوڑا تھے کبیر گلانی کی رپورٹ آپ دیکھتے رہیے وائس آف انڈیا